اسلام علیکم سٹوئنٹس والکم ٹو ایورگلیرز اکیڈمی اوفیشل یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹوئنٹس آج ہم بات کریں گے یو ای جی ٹیکسلا کے جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کے ایڈمیشنز ہیں اس میں آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ کو ریجسٹر کیسے کرنا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے بہت سارے سٹوئنٹس کو ایشوز آ رہے ہیں اور مجھے ہمارا جو اوفیشل انسٹرگرام ہے ایڈی ہے evergladesacademy.pk وہاں پر بھی بہت سار سٹوئنٹ میسیجز کر رہے ہیں کہ سر یہ جو ہے ریفرنس نمبر کیا چیز ہے ہم کیسے جو ہے اس کو ریجسٹر کریں تو انشاءاللہ میں آج آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگ کریں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو فرسٹ آف آل اس ریٹ بٹن کو پریس کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو سنٹ چلتے ہیں یوٹی ٹیکسلا کی ایڈمیشن ویب سائٹ پر اور وہاں پہ چل کے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کیسے آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ کو ریجسٹر کرنا ہے جی ہاں تو سنٹ ساملوگ یوٹی ٹیکسلا کی ایڈمیشن ویب سائٹ کے اوپر آگئے ہیں آپ کی ایڈریس دیکھ سکتے ہیں admissions.uetextla.edu.pk یہ جب آپ لکھیں گے گوگل کے سرچ بار میں تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو سنٹ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ یہ نوٹیفکیشنز آئے ہوئے ہیں ایکیٹ ریزلٹ جو ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کلک کر کے ایکیٹ کا ریزلٹ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں online application form کے لئے یہاں پہ کلک کریں step wise admission procedure کے لئے یہاں پہ کلک کریں میں آپ لوگوں کو ابھی directly بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے account جو ہے admission کے لئے جو آپ نے اب apply کرنا ہے uetextla کے different departments میں mechanical, electrical, civil, software اس میں کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ جو لکھا آ رہا ہے online application form اس کے آگے click here کو آپ لوگ کلک کر دیں گے تو اس کو فیلحال آپ اس کو close کر دیں اور یہاں پہ register کا button آ رہا ہے تو سنٹ آپ نے سب سے پہلے اس register کے button پہ click کر دینا ہے جی ہاں تو سنٹ ابھی آپ کے سامنے یہ ایک اور notification جو ہے وہ آپ دیکھ سک رہے ہیں یہ آ رہا ہے اس کو سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں first you need to deposit application processing fee in any of the TCS centers please provide your ECAT role number as registration number to TCS staff please ask TCS staff to deposit admission application processing fee for you TCS law scan the deposit slip and please make sure that the scan image is less than 1 MB you need to upload the scan deposit slip image in order to register yourself ٹھیک ہے سنٹ اس کو فیلحال close کر دیں میں آپ لوگ کو یہاں سے step by step بتاتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں سنٹ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنا جو ID card بے فارم نمبر ہے وہ آپ یہاں پہ enter کریں گے اور اس سے پہلے important چیز یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو آپ کی فیس ہے admission کی جو فیس ہے اس کو آپ لوگوں نے submit کرنا ہے جس طرح یہاں پر بینوں نے کہا ہے کہ application کی جو processing fees ہے اس کو آپ لوگ کیسے deposit کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں student admission fee deposit کرنے کے ہمارے پاس دو method ہیں ایک یہ ہے کہ ایک TCS کے office جا کے آپ وہاں پہ deposit کر سکتے ہیں جو TCS کی list ایک provide کی ہوئی ہے یو جی ٹیکسلا کی website پہ ہی آ رہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تمام cities جو major cities ان کے جو ہے TCS offices کے addresses آ رہے ہیں یہاں پہ آپ جائیں گے جا کے آپ اپنی جو deposit fees 1500 روپیز وہ آپ دیں گے وہاں سے آپ کو ایک reference number مل جائے گا وہ reference number آپ نے اپنے اس جو آپ کا یہ جو form ہے یہاں پہ ہم اس کو enter کریں گے TCS reference number کو اب یہاں پہ question یہ آتا ہے کہ اگر آپ جو fee deposit کروانا چاہتے ہیں bank میں تب آپ کیسے کریں گے اس کے لئے students یہ جو اشتہار یوٹی ٹیکسلا نے دیا تھا advertisement اس میں آپ یہاں پہ آ جائیں تو آپ یہ دیکھیں point number 3 پہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے کسی بھی HBL کی برانچ میں جانا ہے وہاں پہ آپ نے deposit slip ہونے کہنا ہے کہ ہمیں deposit slip چاہیے deposit slip آپ لیں گے اس کے اوپر ریکرنگ لکھیں گے اور اس کو آپ counter پہ جا کے 1500 روپیز جو ہے جو charges ہیں وہ آپ deposit کر دیں گے counter پہ ٹھیک ہے اب وہ deposit slip کی ایک copy آپ کو مل جائے گی اور ایک جو ہے وہ یوٹی ٹیکسلا آپ نے وہ ایک ان کو چلی جائے گی یوٹی ٹیکسلا کو اور ایک bank رکھ لے گا دوسران آپ کو جو copy ملے گی آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو ایک number لکھا ہوتا ہے deposit slip کا number top right left کے اوپر وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اگر وہ number 15 digit سے کم ہے then آپ نے اس کو 15 digit بنانے کے لیے extreme let's suppose number ہے 5347 اب اس کو آپ نے 15 digit لازمی بنانا ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ form submit نہیں ہوگا for example اس کو ہم جو 15 digit بنانے کے لیے 5347 deposit slip کا number ہے تو آپ نے یہاں پہ 11 zeros جو ہیں وہ اپنے ایڈ کر دینے ٹھیک ہے جب تک آپ 11 zeros نہیں کریں گے تو یہ اگر آپ اس کو register دمائیں گے تو یہ اس کو کہے گا ریفرنس number must بھی اس کو accept نہیں کرے گا تو آپ نے اس کو 15 digit بنانے کیلئے left side پہ zero add کر دیں تو اس کے ساتھ جو ہے آپ نے تمام باقی details لکھنی ہے یہاں پہ اپنے جس بنک میں جمع کروائی سٹی میں وہ لکھ دیں گے اگر آپ نے ٹی سی آفس میں جمع کروایا تب تو آپ کو ریفرنس نمبر ملے گا وہ آپ ایڈ کر دیں گے تو ڈی سی سینٹر یا ایچ بی ایل کی جس برانچ میں کروایا ہے اس کا نام آپ لکھ دیں گے یہ آپ نے پہ اپنے موبائل سے پکچر کھینچ لیں اس کو کلیر کھینچ لیں اس پکچر کو کھینچ نے کے بعد یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ 1 MB سے کم ہو اگر 1 MB کے سائز اگر آپ کا بڑا ہوگا تو آپ نے اگر اگر چھوٹا کیسے کرنے تو کمپریس JPG اگر آپ گوگل پہ لکھ اس کو سرچ کریں گے تو پہلے نمبر پہ ویب سیٹ آئی گی یہاں پہ اپنی اپلوڈ کریں گے وہ فائل اگر 1 MB سے زیادہ ہے تو آپ اس کو اپلوڈ کر کے بٹن سے اپنی اپنی اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ریجسٹر کے بٹن پہ کلک کر دینا جب آپ ریجسٹر پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ واپس اس پیج کے اوپر آ جائیں گے تب آپ نے اپنا CNIC نمبر اور جو پاسورڈ آپ نے رکھا تھا وہ آپ نے لکھ کے جو ہے آپ لگن کرنا ہے اب لگن کے بعد آپ نے کیسے فارم فیل کرنا ہے سارا کیسے پریفرنس فیل کرنی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا بہت امپورٹنٹ ہوگی نیکسٹ ویڈیو کیونکہ پریفرنس جس سے آپ ایڈمیشن ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے پریفرنس غلط موسیقی